ریشی جائے گا لکشمی کے ساتھ گلداز اور کچھ اس طرح سے آئے گا بھاگیا لکشمی میں ایک نیا ٹویسٹ ہاں دوستو یہاں پر ریشی اب خود لکشمی کو چھوڑنے کے لیے جانے والا ہے اس کے گاؤں یہاں پر دوستو گاؤں میں کافی طرح ٹنشن ہوگی چاچی اور ساتھ میں دوستو شالو کو کہ آخر کار ابھی تک لکشمی واپس شہر سے کیوں نہیں آئی اور وہی یہاں پر ریشی دوستو لکشمی سے کہے گا کہ تم اکیلی نہیں جاؤ گاؤں میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں اور تمہیں میں گاؤں میں چھوڑ کر واپس بھی چلا آؤں گا ویل دوستو وہی دوسری رہا کر دیکھا جائے تو ملشکہ کافی زیادہ ٹنشن میں ہوگی تب ہی وہاں پر نیلم پوچھے گی اور ملشکہ سے کہے گی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی لکشمی واپس لوٹ کر آنے والی نہیں ہے کیونکہ واپس دنیا میں ہے ہی نہیں اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مرے ہوئے کبھی لوٹ کر آتے نہیں وہی دوستو یہاں پر ریشی پوچھنے والا ہے اور دوستو یہاں پر ریشی بتائے گا کہ لکشمی کو وہ چھوڑنے گیا تھا گاؤں میں ہاں دوستو یہاں پر نیلم لکشی ریشی سے پوچھے گی کہ آخر کار ابھی تب تم کہاں پر تھے تب ہی یہاں پر دوستو ریشی کہے گا کہ میں گاؤں گیا تھا لکشمی کو چھوڑنے کے لئے دوستو یہاں پر ملشکہ کے ہوش اڑنے والے ہیں یہ بات سنتے ساتھ ہی کہ یہاں پر جو لکشمی ہے وہ زندہ ہے دوستو وہی دوسری اور اگر دیکھا جائے تو اب گھر والوں کو بھی پتہ چلنے والا ہے کہ لکشمی زندہ ہے اور دوستو دوسری طرف جو شالو ہے اس کو بھی لکشمی ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ ابھی جو اس سے مل یعنی جو گھر میں اسے چھوڑنے کے لئے آیا تھا وہ ریشی تھا وہی ریشی جو سات سال پہلے اس سے بچڑ گیا تھا اب دوستو یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹی ہوگا کہ یہاں پر لکشمی ریشی کے ساتھ دوبارہ اپنی لائف سپینٹ کریں گی یا پھر نہیں لیکن دوستو یہاں پر شالو کبھی بھی اب لکشمی کو دوبازہ شہر کی طرف جانے نہیں دینے والی